موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس نائنٹین نائنٹیز میں جب سوشل انٹرپنیوشپ کی ٹام سامنے آئی اور فیلڈ جو ہے امرج ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں انوائرمنٹل انٹرپنیوشپ یا سسٹینیبل انٹرپنیوشپ کی ٹامس بھی یوز ہونا شروع ہوئیں بعد میں یہ ٹامس جو ہیں وہ 21st century میں ایکوپنیوشپ یا گرین انٹرپرائز کے نام سے جو ہیں وہ جانے جانے لگی what is basically green یا سسٹینیبل یا انوائرمنٹل انٹرپرائز یا ایکوپنیوشپ ہم ابھی اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات کرنا ضروری ہے ظاہر ہے ان ٹرم سے سمجھ آتی ہے کہ it has something to do with environmental impact ہم اس پارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہے ہم اس کو define بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ why ایکوپنیوشپ یا سسٹینیبل یا گرین یا انوائرمنٹل انٹرپنیوشپ پھر تو پاورٹی کا بھی الگ انٹرپنیوشپ ہونا چاہیے پھر education کا بھی الگ انٹرپنیوشپ ہونا چاہیے health sector جو ہے in itself ایک الگ entrepreneurial activity ہے تو اس کا بھی الگ سے ایک field consider کرنا چاہیے I would argue کہ still it's worth arguing کہ ہم ایکوپنیوشپ کی یا انوائرمنٹل یا سسٹینیبل انٹرپرائز کی بات کریں کیونکہ سادہ اور سامنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک much larger sector ہے جو کہ ہم سب کو انسانوں کو اس planet کو directly impact کر رہا ہے Poverty بہت ہی serious problem ہے social اور economic لیکن وہ تمام لوگوں کو equally اور ایک ہی طرح سے impact نہیں کرتی اسی طرح education, industrially developed countries میں education enterprise یا education sector میں social enterprise جو ہے وہ مختلف قسم کی activities مختلف قسم کی اس کی جو ہے وہ scope اور اس کا size ہے بنسبت developing countries پہ جہاں پہ بہت سارے بچے سکولوں سے باہر ہیں اور ان کے لیے جو social entrepreneurial activities ہیں اس کے بالکل اس sector میں مختلف معنی ہیں تو جو دیگر sectors ہیں جہاں ہم social enterprise کی بات کرتے ہیں کہ وہ poverty ہو وہ health ہو وہ education ہو وہ universal آپ کہہ سکتے ہیں اس کا impact نہیں ہے اس لحاظ سے environment وہ issue ہے وہ sector ہے جو نہ صرف in itself ایک universal phenomenon ہے بلکہ وہ باقی sectors کو بھی irrespective of the fact کہ geographically یا industrial development کے حساب سے communities کہاں stand کرتی ہیں وہ ساری دنیا کو impact کرتا ہے 2022 میں پاکستان میں بہت ہی devastating floods آئے بہت تباہی ہوئی ایک environmental catastrophe اس کو کہہ سکتے ہیں اور ابھی 2023 میں US میں floods آئے اور وہاں بھی اسی طرح تباہی ہوئی لوگ جو ہیں ان کا رابطہ کٹ گیا سڑکے بجلی ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گیا infrastructure مطلب environment یا global جو concerns ہیں warming کے وہ اسی طرح سے امریکہ میں لوگوں کو impact کرتے ہیں جس طرح سے وہ پاکستان میں لوگوں کو impact کرتے ہیں دونوں کی reason بھی similar ہیں دونوں کی causes جو ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں irrespective of the fact کہ امریکہ کتنا developed یا industrially advanced ہے اور پاکستان کس قدر developing یا غریب ملک ہے یا industrially پیچھے ہے تو environment کو ایک الگ entrepreneurial field یا sector کے طور پہ identify کرنا جو ہے وہ it makes sense اب یہ environmental یا ecopreneurship یا green enterprise جو ہے وہ ہے کیا اس کو social enterprise سے الگ کیسے define کیا جا سکتا ہے basically scholars جو اس field میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ it's a system transforming phenomenon یہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے system کو وہ پورے environment کو بدل دیتی ہے وہ activities ہیں جو کہ environment کو impact کرتی ہیں اس کو اچھے کے لیے تبدیل کر دیتی ہیں پر دیر اس میں technological innovation کا بہت important role ہے کہ ecopreneurship جو ہے جس قدر innovation خاص طور پر technology based innovation جو ہے اس field میں اس sector میں چاہیے social enterprise کے کسی اور field میں شاید technological innovation اتنی important نہیں ہے یہ basically business enterprise ہے اس کے rules business enterprise کے ہیں لیکن business کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ sustainably operate کرے اور ساتھ ساتھ وہ environment کو damage نہ کرے بلکہ اس کو improve کرنے کے لیے اور sustainability کی طرف جو ہے وہ effort کرے ہمارے پاس بہت ساری recently examples موجود ہیں green enterprise کی for example Tesla ہے جس نے hybrid cars کے ذریعے سے ایک طرح سے motoring کی دنیا میں ایک revolution بپا کر دیا ہے کہ cars جو ایک بہت بڑا source ہیں یا اور vehicles جو ایک بڑا source ہیں environmental pollution کا اور دنیا کی ضرورت motor vehicles کی بڑھتی ہی جا رہی ہے دن بہ دن جیسے جیسے middle class سمرج ہو رہی ہے گاڑیوں کی consumption زیادہ ہو رہی ہے اور وہ environment کو directly damage کرتی ہیں خاص طور پر جو traditional fuels کے اوپر چلتی ہیں تو Tesla نے جو hybrid vehicles دیئے ہیں ان سے جو environment ہے اس کو sustain کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے level of pollution جو ہے وہ measurable terms میں decrease ہوتا ہے جس سے overall global warming جو ہے اس میں کمی کمی آتی ہے اسی طرح food waste ہے ایک باقاعدہ environmental issue بنتا جا رہا ہے کہ دنیا کے بعض حصوں میں اتنا زیادہ food ہوتا ہے اتنا excess food ہوتا ہے کہ اس کو waste کرنا پڑتا ہے اور اس کی dumping یا اس کو recycle کرنا ایک issue بن جاتا ہے اور دنیا کے باس دوسرے حصوں میں خوراق کی اتنی کمی ہے کہ لوگ starve کرتے ہیں بھوکے رہتے ہیں hunger جو ہے وہ ایک perpetual social problem بن گیا ہوا ہے ایسے میں جہاں پہ excess food ہے اس کو waste کرنے کی بجائے اور اس پر باقاعدہ investment کرنے کی بجائے اگر اس food کی recycling کی جا سکے اس کو save کیا جا سکے ان لوگوں کے لیے جو starve ہو رہے ہیں جو بھوکے ہیں ان کے لیے تو ایک طرح سے نہ صرف ایک overall social impact ہوگا بلکہ environmental contribution ہوگا کہ food کو waste کرنے میں اس کی dumping کرنے میں جو environmental issues پیدا ہوتے ہیں ان میں کمی آ جائے گی for example ocean pollution کا جو ہے ایک concept australia canada جیسے ممالک اپنی excess wheat اور دیگر پسلیں جو ہیں وہ crops سمندر میں dump کرتے رہے ہیں تو اب اگر ان crops کو اس food کو اس wheat کو اس طرح manage کیا جا سکے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں people are struggling for food وہاں پہ استعمال کر سکے تو یہ environmentally ایک friendly اور sustainable practice ہوگی اسی طرح اور بے شمار examples ہیں solar energy جو ہے وہ ایک نیا انقلاب ہے جو کہ جس نے environment کو بہت ہی positively impact کیا ہے اور solar energy جو ہے وہ کسی charitable purpose کے ساتھ نہیں ہو رہی solar energy میں جو increase ہو رہا ہے اس کی consumption جو بڑھ رہی ہے وہ باقاعدہ ایک business ہے اس نے ایک پورا جو system تھا energy کی production اس کی distribution اور اس کی consumption کا وہ change کر دیا ہے دنیا بھر میں جو energy sector تھا آپ imagine کر سکتے ہیں جیسے پاکستان میں واپٹا ہے ایک بہت بڑا infrastructure ہے ایک بہت بڑا network ہے جو کہ بجلی بناتا اس کو distribute کرتا اور اس پر consumption ہے اس پر charge کرتا ہے اور اس کے باوجود اتنا بڑا ہونے کے باوجود ہر وقت problems سامنے آتے ہیں کہیں پہ production میں problem ہے کہیں پہ distribution میں problem انہوں نے ایک بہت برڈن shift کر دیا ہے واپٹا سے in terms of production in terms of distribution in terms of procurement اور اس کے ساتھ سالر انیر جو ہے وہ انوائرمنٹ پرنڈلی ہے اور سسٹینیبل ہے جس طرح سے سولر پینلز بنالے والے بزنس جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں ایفریقہ میں پاکستان جیسے ملکوں میں اس سے ایک بزنس کی دنیا میں انقلاب آیا ہے یہ ایک بلکل totally جیسے پاکستان agriculture پروڈیوز پر اپنی textile انڈسٹری پر اپنی اور دیگر انڈسٹری جو کہ agriculture پر dependent تھی وہاں پر ایک نیا سیکٹر سامنے آیا ہے سولر انرڈی پینلز کا جو کہ انتہائی سکسیسپل پروفٹ اوریینٹڈ بزنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے انوائرمنٹ کو ایک بہتر وہ ٹرن دے رہا ہے تو ایک اپنی اوشپ یا گرین انٹرپرائز یا سسٹینیبل سوشل انٹرپرائز جو ہے اس میں ٹریپل باٹم مینٹین کرنے کی بجائے جو پریوریٹی ہے وہ انوائرمنٹ سسٹینیبلیٹی ہے تھنک ی